اللہ ہمیں قرآن میں سورة الامران آیت نمبر 173 میں فرمایا ہے اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے اللہ ہر اس انسان کے لئے کافی ہو جاتا ہے جسے اس کی توقعوں پر یقین آنا شروع ہو جاتا ہے جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر اللہ نے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ نوازے گا بھی دنیا لاکھ کہے یہ ناممکن ہے مگر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہے آیت کے دوسرے حصے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بہترین کارساز ہے مطلب کہ اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے ہماری سوچ کے مطابق چاہے وہ اچھا ہو یا نہ ہو پر اللہ جانتا ہے کہ اس میں کون سی اچھائی چھپی ہوئی ہے اللہ نے قرآن میں کہا اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو سورہ الامران 139 اس آیت میں ایک لفظ بہت ضروری ہے مومن کہ آپ کا یقین اور آپ کا توقع جتنا ابھی اللہ پہ ہے وہ آپ کو مومن کے لئے کافی ہے اللہ انسان کی ساری نرمی کا معاملہ کرتے ہیں اللہ کو معلوم ہے اس کا بننا کمزور ہے اللہ اپنے بننے پہ اس کی شمت سے زیادہ پوجھ نہیں ڈالتے یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمارے دماغ اور دل میں اللہ کے خلاف وزوز سے ڈالتا ہے کہ اللہ نے تمہاری سنی نہیں اللہ تمہاری سنتا نہیں حالانکہ اللہ تو سب کی سنتے ہیں اللہ کو سمندر کی گہرائیوں میں مشلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو سن سکتے ہیں تو تمہیں کس بات کا شک ہے ان کا اللہ اور تمہارا اللہ ایک ہے اپنے اللہ پہ یقین کرو بھروسہ رکھو وہ سب بہتر نہیں بہترین کرے گا تمہارا اللہ الرحمن ہے وہ تم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں چاہ سکتا اس کی محبت جیسی کوئی مثال نہیں اپنے دل میں صرف اللہ کو رکھو کیونکہ وہی ہے جو کبھی اس کو تو ٹوپنے نہیں دے گا تم اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے اسے بالکل ویسا ہی پاؤ گے کیا تمہیں اللہ کے المجیب ہونے پہ یقین ہے تو تمہیں جواب ضرور ملے گا کیا تمہیں اللہ کے القریب ہونے پہ یقین ہے تو تم اسے اپنی شہرک سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے کیا تمہیں اللہ کے الفتح ہونے پہ یقین ہے تو تم اپنی سارے بند دروازے کھلے پاؤ گے کیا تمہیں اللہ کے السمی اور البصیر ہونے پر یقین ہے تو تمہیں اسے سنتا اور دیکھتا ہوا ضرور محسوس کرو گے کیا تمہیں اللہ کے الرحمان ہونے پر یقین ہے تو تم اس کا رحم اپنے ارد گرد ضرور محسوس کرو گے ساری بات شروع اور ختم ہی تمہارے یقین سے ہوتی ہے ہم اقصر ایک چیز کو لے کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں وہ ہے دیاری ہم اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں ہم اللہ سے خوب شکوے کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی ابھی ایسا کیوں نہیں ہوا پر ہم یہ بھولیاتے ہیں کہ عربی زبان میں دیاری کو کہتے ہیں تاخیر اور اچھے کام کو کہتے ہیں خیر کہ آپ نے غور فرمایا کہ تاخیر کے آخر میں خیر آتا ہے اس کا مطلب ہے ہر دیاری میں ہمارا ہی فائدہ ہے ہر دیاری ہمارے لئے فائدہ من ثابت ہوتی ہے ہم اس دیاری کے غلط معنی لے لیتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے نہیں اصلی بات تو یہ ہے کہ اللہ خیر کا معاملہ کر رہا ہے تمہارے ساتھ اور تم ہو کے اللہ سے غلے پہ غلہ کر رہے ہو ہم ہمیشہ چاہتے ہیں چیزیں ہمارے مطابق ہوں پر ہم یہ بھول جاتے ہیں جو ذات اوپر ہے وہ ہم سے بہتر جانتی ہے سب اسے سب معلوم ہے ہمیں کیا چیز کب اور کس وقت دینی ہے ہم جلدی میں ہوتے ہیں اللہ نہیں اللہ ہمیں بالکل صحیح وقت پہ نوازتا ہے ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہمیشہ ایک اسٹک ہوتی تھی جب انہوں نے فیرون کو دعوت اسلام دی تو اس نے کہا کہ پہلے ثابت کرو کہ تم نبی ہو فیرون نے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جب ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھیکی تو وہ ایک اچانک سے ساپ بنے بدل گئیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی اسٹک پھیکی تو وہ بھی ساپ میں بدل گئی اور ان سب چھوٹے ساپوں کو کھا گئی فیرون کے پاس اس وقت موقع تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پر وہ نہیں کر سکا ساری طاقت اللہ کے پاس موجود ہے اگر وہ نہ چاہے تو کوئی انسان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کیا کہ وہ اسٹک ساپ میں بدل جائے گی نہیں نا پر انہوں نے اپنے رب پر یقین تھا اور جب اللہ پر یقین دار سے زیادہ ہو تو موجودے ہوتے ہیں اللہ نے سورة الطوبہ میں فرمایا کچھ بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس آیت میں اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم پر آنے والی ہر خیر اور ہر دیلے میری طرف سے ہے یہ وسوسے اور انتظار موجودوں سے پہلے ہونے والا امتحان ہے تمہارا تم اس امتحان میں تمہیں صبر کرنا اسی طرح جیسے جیسے تم روزے کی حالت میں کرتے ہو تمہیں توقع کرنا ہے ایسے ہی جیسے تم دورانے روزہ صبح سے شام تک اس امید سے کرتے ہو کہ جلد ہی مغرب کی آزان ہوگی اور یہ امتحان ختم ہوگا اللہ تمہیں ویسے ہی نواز دے گا جیسے تب وہ مغرب کی آزان کے بعد تمہاری پیاسی زبان کو پانی عطا کرتا ہے ویسے ہی تمہیں تمہارے صبر سے تڑپتے ہوئے دل کو مطمئن کر دے گا کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا اب کیا ہوگا لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ یہ جہاں جس کے دم سے ہے بھول جاتا ہے کہ اس قائنات کو چلانے والا کون ہے اگر انسان سب بھول کر صرف یہ یاد رکھے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے سب وہ سب سن رہا ہے وہ سب جانتا ہے تو کبھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت تو وہ ہے جو بے جان میں جان ڈال دے جو جانوروں پنچیوں کو پتوں کو پھولوں کو رسک دیتا ہے سب اس کے دم سے ہی تو ہے لیکن ہم انسان مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اور سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا لیکن اگر یقین اللہ پہ ہو تو زبان اور دل سے صرف یہ نکلے گا کہ دنیا جو کر رہی ہے کرنے دو میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ میری فریاد کا جواب دے گا انشاءاللہ تمہارے اللہ کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس سے زیادہ تمہیں کوئی چائن کوئی چاہ نہیں سکتا اس سے زیادہ تمہاری کوئی بھلا سوچ نہیں سکتا اس سے زیادہ تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ تمہاری پسند ناپسند کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ تمہیں حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا وہ جو کرتا ہے تمہارے اچھے کے لیے کرتا ہے یہ بات دیر سے سمجھ آتی ہے پر اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر انشاء انسان کبھی دکھی نہیں ہو سکتا اللہ کی رضا میں راضی رہو گے تو زندگی بھر خوش رہو گے انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس سال تک سبر کیا حضرت عیوب علیہ السلام نے اٹھارہ سال تک سبر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے چودہ سال تک سبر کیا حضرت یونوس علیہ السلام نے تیرہ سال تک سبر کیا حضرت نیو علیہ السلام نے نو سو سال تک سبر کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے زندگی سبر کیا اور تم بس ذرا سے صبر پر تھک گئے ہو صبر کے بعد والے موجزے لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں جنہیں نسلے تک یاد رکھتی ہیں جن جن لوگوں کے لیے موجزے ہوئے ہیں ان سب نے ایک بات سیم تھی وہ کیا یقین ان سب کو یقین تھا کہ ان کا اللہ انہیں بیچ راستے میں نہیں چھوڑے گا انہیں یقین تھا کہ ان کا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ان کے لیے بہترین راستہ نکالے گا انہیں یقین تھا کہ چاہے حالات ان کے مطابق نہ بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہے انہیں یقین تھا کہ اللہ بہترین راستہ نکالنے والا ہے انہیں یقین تھا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے انہیں یقین تھا اپنے اللہ پر آدھا یقین مکمل یقین اندھا یقین اور مکمل یقین ایسے یقین جو ہر شخص پاک ہو ہر در سے پاک ہو ایسا یقین ہوگا تو موجزے تمہارے سامنے ہوں گے انشاءاللہ